بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے حرف حرف کلمے کی ایک قسم ہے کلمے کی تین قسمیں ہیں حرف اسم اور فعل تو آج بات ہوگی حرف پر حرف کی مختلف اقسام ہیں ہم صرف پانچ اقسام پر بات کریں گے حروف جار یا حروف ربط حروف اطف حروف اختصاص حروف فجائیہ اور حروف استفہام تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے حروف جار کیا ہے یہ حروف ایک لفظ یعنی اسم کا تعلق دوسرے لفظ یعنی فائل یا مفول سے ظاہر کرتے ہیں ان حروف کا کام دو لفظوں کے درمیان تعلق ظاہر کرنا ہے ایک اسم کا فائل کے ساتھ یا مفول کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ کام یہ حروف سر انجام دیتے ہیں یہ حروف ہیں کون کون سے یہ بہت عام استعمال میں آنے والے حروف ہیں اور تقریباً ہر جملے میں نظر آتے ہیں جیسے کو پر س تک میں یا اس طرح اور بھی ایک فیرز دی گئی ہے یہاں پہ یہ حروف تعداد میں ان سے بھی زیادہ ہیں یہاں پر صرف چند مثالیں دی گئی ہیں اور حروف جار یا حروف ربط سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف ہیں ان کا استعمال کئی طریقے سے ہوتا ہے یہاں پر کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اسلم کو کھانا دے دو کتاب میں اس پر پڑی ہے بابر نے علی کو سلام کیا پہلے جملے میں کو دوسرے میں پر تیسرے میں نے اور کو یہ حروف جار ہیں اگر بیچ میں سے یہ حروف نکال دیں تو جملے بلکل بیمانی ہو جائیں گے یا بے مزہ ہو جائیں گے تو حروف جار یا دوسرے جو حروف ہیں ان کے بغیر جملے مکمل نہیں ہو پاتے حروف رب کی دو معروف صورتیں ہیں صورتیں تو بہت ہیں لیکن دو ایسی ہیں جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو آج ہم ان پر بھی بات کریں گے حالت فائلی یعنی حروف رب حالت فائلی کی صورت میں وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں نے حرف نے فائل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے فائل کام کرنے والا ہے اور کام کرنے والے کے ساتھ نے کا لفظ استعمال ہوتا ہے نے کو علامت فائل بھی کہتے ہیں یعنی نے جس لفظ کے ساتھ آ جائے تو وہ فائل ہوگا جیسے علی نے پانی پیا اس جملے پر ذرا غور کریں علی کام کرنے والا ہے پانی پینے والا ہے پانی یہاں پر مفہول ہے اور علی فائل ہے اور پینے کا عمل فیل ہے تو فیل فائل مفہول سے مل کر یہ جملہ بنا ہے اس میں فائل ہے علی علی نے یہ کام سر انجام دیا ہے تو نے کا لفظ یا نے کا حرف علی کے ساتھ آیا ہے اسی طرح اکبر نے کتاب پڑھی اس جملے پر غور کریں اکبر پڑھنے والا ہے کتاب جو چیز پڑھی گئی ہے اور فیل ہے پڑھنا تو کام کرنے والا اس جملے میں فائل ہے اور فائل کے ساتھ علامت فائل نے موجود ہے بریکٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نے کا استعمال صرف فیل ماضی میں ہوتا ہے تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ نے کا حرف فائل کے ساتھ آتا ہے اور اس کو علامت فائل بھی کہتے ہیں حرف ربط کی ایک اور صورت ہے جس کو حالت مفہولی کہتے ہیں کو مفہول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس طرح فائل کے ساتھ نے آتا ہے اور اس کو علامت فائل کہتے ہیں تو اسی طرح مفہول کے ساتھ کو آتا ہے کو کو علامت مفہول کہا جاتا ہے جیسے نوکر کو بلاؤ چونکہ بلانے کا کم کوئی اور کر رہا ہے فائل کوئی اور ہے جس کو بلائی جا رہا ہے وہ مفہول ہے نوکر ہے یہاں پہ اور اس کے ساتھ کو کا لفظ آیا ہے علی کو کتاب دو اب ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ رہا ہے کہ تیسرے شخص کو کتاب دو علی کو کتاب دو تو علی یہاں پر مفہول ہے وہ دینے والا نہیں ہے کتاب دینے والا کوئی اور ہے تو علی یہاں پر مفہول ہے اور مفہول کے ساتھ کو کا لفظ آتا ہے اور اس لفظ کو ہم حرف بھی کہتے ہیں اور یہ حرف ربط میں شمار ہوتا ہے بعض اوقات کو کی جگہ کے کا حرف استعمال ہوتا ہے ہاں بلکل کے کا حرف بھی استعمال ہوتا ہے کو کی جگہ جسے اس جملے میں جیسے ماں نے بچے کے کاجل لگایا تو یہاں پر کے اور کو دونوں استعمال ہو سکتے تھے حروف عطف یہ حروف اسموں یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایک دوسری تعریف بھی ہے وہ حروف جو ایک فعل کو دو اسموں یا دو افعال کو ایک اسم کے تابع کریں اس دیفنیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس تعریف کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ ایک فعل کو دو اسموں کے تابع کیا جائے مطلب فعل ایک ہوگا اسم دو ہوں گے کام کرنے والے دو ہوں گے اور کام ایک ہوگا اور دوسری صورت کیا ہے کام دو ہوں گے دو افعال کو ایک اسم کے تابع کیا جائے تو کام دو ہوں گے کرنے والا ایک ہوگا تو اگر یہ دونوں صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی حروف عطف کی کلیم اور زاہد فیصل آباد چلے گئے کلیم فائل ہے زاہد بھی فائل ہے اور کے ذریعے دونوں فائل ملے ہیں دونوں نے ایک کام کیا ہے وہ چلے گئے ہیں فیصل آباد تو جانے کا کام انہوں نے کیا ہے دو اسم ہے دو اسموں نے یہ کام کیا ہے تو یہاں پر دو اسموں کو اور کے ذریعے ملایا گیا ہے اور اور حرف عطف ہے دوسری مثال دیکھیں مجھے کھانا کھا کر خط سنا دو تو یہاں پر کام کرنے والا ایک ہے لیکن وہ دو کام کرے گا یا وہ دو کام کر رہا ہے کھانا کھانے کا کام اور خط سنانے کا کام تو پہلے جملے میں کام کرنے والے دو تھے کام ایک تھا اور اس جملے میں کام دو ہیں اور کرنے والا ایک ہے تو اس طرح اگر کسی جملے میں اس طرح صورتحال پیدا ہو جائے تو وہاں پر حرف عطف کا استعمال ہوتا ہے اگر دو کام ہوں گے اور کام کرنے والا ایک ہوگا تو دونوں کاموں کے درمیان حرف عطف آئے گا اگر کام ایک ہوگا کرنے والے دو ہوں گی تو کرنے والوں کے درمیان اور یا واو یا پھر کوئی اور حرف آئے گا لیکن حرف عطف ہی ہوگا کتاب اور اخبار لے آؤ تو یہاں پر بھی لانے کا کام جو ہے وہ ایک ہے لیکن دو چیزوں کے لانے کا کام ہے کتاب اور اخبار کا ان جملوں میں کر اور اور حروف عطف ہیں کچھ حروف عطف لکھے گئے ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور اور واو یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور استعمال ہوتا ہے اردو کی تراکیب میں اور واو استعمال ہوتا ہے فارسی کی تراکیب میں جیسے شب و روز سیاہ و سفید صبح و شام تو واو کا حرف فارسی کی تراکیب میں آتا ہے کچھ اور حروف عطف بھی ہیں جیسے نیز کر بھی پھر بغیرہ اب آتے ہیں حروف فجائیہ کی طرف جن کو حروف تحسین یا حروف انبساد بھی کہتے ہیں یہ کسی اسم کی تعریف کے لئے بولے جاتے ہیں ایک عام سی تعریف ہے بہت آسان ہے یعنی کسی کی تعریف کرنی ہو تو جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کو حروف فجائیہ حروف تحسین یا حروف انبساد کہتے ہیں اور یہ کون سے حروف ہیں یہ کون سے الفاظ ہیں شاباش تم کامیاب ہو گئے تو شاباش کا لفظ حروف فجائیہ ہے اس کو حروف تحسین یا انبساد کہتے ہیں سبحان اللہ تعریف کے وقت یہ لذبی بولا جاتا ہے کچھ حروف انبساد یہ ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ 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 اکبر آہا بہت خوب بہت اچھا مرحبا آفرین شاباش وہوہ حروف استفہام یہ حروف کوئی سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں بہت آسان تعریف ہے اس کی جو حروف سوال پوچھنے کے لئے استعمال کیے جائیں ان کو حروف استفہام کہتے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے کیا تم بیمار ہو ان دو جملوں میں کہاں اور کیا حروف استفہام ہیں کیونکہ سوال پوچھنے کے لئے ان حروف کا استعمال کیا گیا ہے اور جن جملوں میں حروف استفہام کا استعمال ہوتا ہے ان کے آخر میں علامت استفہام یا سوال یا نشان لگاتے ہیں مشہور حروف استفہام سامنے سکرین پر موجود ہیں کیا کب کیوں کیسا کون وغیرہ حروف اختصاص جو حروف کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر ایک قسم کی خصوصیت پیدا کر دیں یعنی اس کو خاص کر دیں حروف اختصاص کہلاتے ہیں حروف اختصاص وہ حروف ہے جو کسی اسم کو یا کسی فعل کو خاص کر دیتے ہیں عام سے خاص کر دیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کی مثال مثلاً دنیا محض دھوکا ہے دنیا دھوکا ہے اگر یہ بولا جائے تو اس جملے کا مطلب بنے گا لیکن اگر یہ بولا جائے کہ دنیا محض دھوکا ہے تو دنیا کو خاص کیا جا رہا ہے کہ صرف ایک دھوکا ہے باقی کچھ نہیں ہے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں یعنی میں کیا کر سکتا ہوں یہ بھی بولا جا سکتا تھا لیکن اپنے آپ کو خاص کر کے کہا گیا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں ہوتا صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا تو اکیلا محض خالی صرف یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جو حروف اختصاص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں حروف اختصاص کو حروف تخصیص اور حروف خصوصیت بھی کہا جاتا ہے